تمام روحانی امراض اور مسائل کے حلق کے لیے پیر محبود الحسن تحیدی چینل کو سبسکرائب کیجئے اگر مچ دیکھنا کسی بھی رنگ کی چھپتلی دیکھنا مرد دیکھے یا عورت دیکھے اس کی خطرناک قسم کی تعبیر بھی ہے اور یہ خطرناک قسم کے جادو کی علامت بھی ہے کیونکہ ہمارا چونکہ عملیات کا شعبہ بھی ہے اور طب کا شعبہ بھی ہے اللہ رب العزت نے کوئی ہمیں خوابوں کی تعبیر کے حوالے سے بھی کچھ ٹوٹا پوٹا علم اتا فرمایا ہے تو بہت سارے ایسے ہم اپنے مریضوں کو دیکھتے ہیں اور ان کے کچھ ایسے احوال لیتے ہیں کچھ ان کی کیفیات کا پتا چلتا ہے اور کچھ ایسے خواب ان کو آتے ہیں جس سے پھر ہم تشخیص کرتے ہیں کہ ان کو مسئلہ کیا ہے روحانی مسئلہ ہے اور کس قسم کا ہے کس سٹیج کا ہے ایسے بہت سارے لوگ ہیں خواتین ہیں جن کو خواب میں چھپکلی نظر آتی ہے اس میں بڑی اہم بات یہ ہے کہ اگر خواب میں کسی خاتون کو چھپکلی نظر آئے اور وہ چھپکلی نظر آئے واشروم کے اندر اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر خبیص قسم کے اور خطرناک قسم کے شیاطین کو چھوڑا گیا ہے جادو کے ذریعے اگر کسی کو خواب کے اندر چھپکلی نظر آئے گھر کے اندر تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے گھر کے اوپر جادو کے اثرات ہیں اور جادو کا وار کیا گیا ہے اسی طرح اگر کسی کو اپنے کھانے کے اندر چھپکلی نظر آئے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے کھانے کے اوپر جادو کیا گیا ہے یا جادو کر کے اس کو کچھ کھلایا گیا ہے اسی طرح کوئی دیکھے کہ اپنے موہ کے اندر چھپکلی کو داخل کرتا ہے یا مو سے چھپکلی ڈکلی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کو جادو کے ذریعے کوئی چیز کھلانے کی کوشش کی گئی ہے یا وہ جادو کی ہوئی کسی چیز کو کھا چکا ہے یا کھا چکی ہے مرد دیکھے یا عورت دیکھے شادی شدہ دیکھے یا کوارہ دیکھے اگر کوئی خواب کے اندر چھپکلی دیکھے کہ گھر کی چھت پر ہے یا چھت کے اوپر چھپکلی ہے اور وہ گھر کے اندر ہے تو اس کا مطلب ہے کہ خواب دیکھنے والے کا جو سربراہ ہے اس کے اوپر جادو کیا گیا ہے اگر یہ خواب دیکھا ہے کسی خاتون نے کسی بچے نے تو اس کے شوہر پر یا بچوں کے ماں باپ کے اوپر جادو کیا گیا ہے اگر کوئی خاتون یہ دیکھے کہ گھر کی دیوار کے اوپر چھپکلی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے کسی بہن بائی کے اوپر جادو ہے یا اس کے اپنے گھر کے اوپر جادو کیا گیا ہے اگر کوئی دیکھے کہ اس کے بستر کے اوپر اس کے بیٹ کے اوپر شپکلی ہے اور وہ شپکلی اس سے بات کرتی ہے یا اس کو کاٹتی ہے یا ڈراتی ہے تو اس کا مطلب ہے اگر وہ شادی شدہ ہے خواب دیکھنے والا تو اس کا مطلب ہے کہ شوہر اور بیوی کو جدا کرنے کے لیے ان کے اوپر جادو کیا گیا ہے اور اگر کوئی حاملہ عورت دیکھے کہ اس کے بیٹ کے اوپر شپکلی ہے یا اس کے شرمگاہ سے شپکلی نکلی ہے یا اس کے مو سے نکلی ہے یا اس کے سالن میں چھپکلی ہے یعنی حاملہ عورت اگر خواب میں چھپکلی دیکھیں تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے حمل کے اوپر اس کے بچے کے اوپر جو ہے وہ جادو کیا گیا ہے کہ اس کا حمل ضائع ہو یا اس کا بچہ پیدا نہ ہو یا پیدا ہو کے مر جائے یہ جادو کی خطرناک ترین قسمی ہیں جو خواب کے اندر چھپکلی کو دیکھنا ہوتا ہے اسی طرح کچھ لوگ بڑے بڑے مگرمچ دیکھتے ہیں خواب کے اندر بڑی بڑی چھپکلیاں دیکھتے ہیں کالے رنگ کی دیکھتے ہیں جس قسم کی بھی چھپکلی دیکھی جائے اگر کالی ہے تو خطرناک قسم کا غیر مسلم سے جادو کروایا گیا ہے اور اگر چھپکلی مگرمچ کی قسم کی ہے بڑی قسم کی ہے کوکوڈائل طرح کی ہے چھپکلی تو اس کا مطلب ہے کہ بہت خبیص قسم کے جادوگر سے کالا سفلی یا ساڑ ستی کا کوئی خطرناک قسم کا جادو جو مارنے کے لیے ہوتا ہے بیماری میں داخل کرنے کے لیے ہوتا ہے ایسے جادو کے اثرات اس کے اوپر ہوئے ہیں یا اٹیک ہوا ہے اسی طرح اگر کوئی خواب میں دیکھے کہ چھپکلی کو مارا ہے چھپکلی کے ٹکرے کیے ہیں چھپکلی کو گھر سے باہر پھینکا ہے بہوش ہوئی ہے یا اس کو جلایا ہے یا چھپکلی کو پھونک ماری ہے تو وہ خاک بن گئی ہے اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر یا اس کے فیملی کے اوپر اہل و یال کے اوپر یا گھر کے اوپر یا کاروبار کے اوپر جو جادو کیا گیا ہے اس جادو سے اللہ تعالی اس کو شفاہ تا فرمائیں گے نجات تا فرمائیں گے اور کسی عمل کے ذریعے وزیفے کے ذریعے یا کسی اچھے عامل یا موالج سے علاج کروانے کے ذریعے اللہ پاک اس کو اس خطرناک قسم کے جادو سے نجات دیں گے اسی طرح اگر کوئی دیکھے کہ چھپکلی کو وہ پکاتا ہے یا کھاتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے کھانے کے اوپر جادو کیا گیا ہے اسی طرح اگر کوئی یہ دیکھے کہ واشروں میں چھپکلی مری ہوئی ہے یا گھر کے اندر چھپکلی مری ہوئی دیکھی ہے اس کو کچھ کہا نہیں اور اس نے کھاٹا نہیں اور کھایا نہیں اور مارا نہیں صرف مری ہوئی چھپکلی دیکھی ہے چاہے چھوٹی دیکھی ہو بڑی دیکھی ہو تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے اوپر جو جادو کیا گیا ہے اس کے اثرات اب اس کے اوپر کم ہو رہے ہیں تو خواب کے اندر کسی بھی قسم کی کسی بھی طرح کی چھپکلی کو دیکھنا یہ خطرناک ترین جادو اور جنات کی علامت ہے اللہ تعالی ہم سب کی ہر قسم کے شر سے مخلوق کے شر سے جتنوں سے جنات اور جادو اور شیاطین کے شر سے حفاظت فرمائے وآخر دعوانا عن الحمد للہ رب العالمين